سب سے پہلے تو میں پوری پاکستانی قوم کو اکترنوی جشنی ازادی کی مبارک بات دیتا ہوں یہ پروگرام جشنی ازادی کی سلسلے میں پورا فارٹہ لیول کے تعلیمی داروں کی ایک فانکشن تھی جو کہ یہاں خیبر ایجنسی کے ہائی سکول شاگئے میں منعقد کی گئی اس کی بنیادی وجہ جس طرح کیاپ کی پوری ملک میں جشنی ازادی منائی جاتا ہے لیکن چونکہ تعلیم کسی قوم کی ترقی میں اہم کی حضار ادا کرتا ہے اس لئے تعلیمی داروں میں اپنے بچوں کو اپنے اصلاف کی قربانیوں سے اس طرح کیاپ پاکستان ویسے نہیں ملا بلکہ ہمارے بڑوں کی اور ہمارے باو اجداد کی اصلاف کی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے تو ایک تو وہ بچوں کو ان کی قربانیوں سے روشناس کرانا تھا اور دوسرا ایک خوشی بھی منانا تھا پورے ملک کی طرح فاٹا میں بھی جشنی ازادی بوری جوش و خروس کے ساتھ ملے جا رہا ہے چونکہ ہم نے آئندہ پانچ سال کے لیے اپنے ترجیحات دوہزار پندرہ بیس ہمارا ایڈیوکیشن سیکٹر لین ہے اس میں اپنے ترجیحات کو ہم نے متعین کر دیا ہیں سب سے پہلی ترجیح تو ہمارے جو سکول تباہ ہو گئے تھے اس کی ریکنسٹرکشن ہے اور وہ سکول جو پارشلی انہیں جزوی طور پر خراب ہوئے تھے ان کی رہیبلیٹیشن ہے اور اس کے بعد چونکہ ہمارے ٹی ڈی پیز ریٹرن ایریاز جو ہیں وہاں پہ لوگوں کی واپس ہی شروع ہے تو وہاں پہ سکولوں کی جو حالات ہیں اکثر بچے ٹینڈ میں ہوئے ہیں تو ترجیح ہمارے ان علاقوں پہ ہوگی جہاں پہ ریٹرن انہیں ٹی ڈی پیز کی ریٹرن ہو رہی ہے اس کے علاوہ پورے پارٹا میں جتنے بھی سکول ہیں اس میں ہم بچوں کو کتابیں بھی فری دے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو ہائی ڈراب آٹ ریٹ ہیں تقریباً 68% ہیں پرائیویلی لیول پہ اس کو کم کرنے کے لیے ہم جتنے بھی سکول ہیں اس میں جتنے بھی بیسک فسیلیٹیز ہیں یہ سرح کے پانی بیجلی یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو پروائیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو ہماری دوسری درجی وہ سکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی ہے تاکہ بچے سکولوں میں آکے وہاں پہ ریٹین بھی ہو سکیں ہم تو مدلہ ہے ہر سال لاکھوں بچے داخل کرتے ہیں لیکن بچوں کی وہاں پہ ریٹین کرنا سکولوں میں ان کو رکھنا یہ ہمارا ایک بڑا علمیہ ہے کیونکہ وہاں پہ سہولیات نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے ہماری ڈراب آٹ ہو جاتا خصوصاً فیمیل میں اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ اس سال ہائر سیکنڈ سکول پہ چونکہ ہماری ابھی وہ بی ایس پروگرام بگری کالوجز میں شروع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہمارے ہائر سیکنڈ سکول کے جو بچے ہیں ہم سب 2020 تک انشاءاللہ ہائر سیکنڈ سکولوں میں لائیں گے تو اس کے لئے بھی ہم نے برپور پلاننگ شروع کی ہوئے ہیں انشاءاللہ بچوں کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم ہائر سکولوں کو ہائر سیکنڈری کا درجہ بھی دیں گے الحمدللہ لیٹریسی ریٹ جو کہ دوہزار تیرہ سے پہلے دس فیصد تھا ابھی یہ ترائیس فیصد تک پہنچ چکے ہیں جس میں دس فیصد دس اشاریہ پانچ فیصد تقریباً گیارہ فیصد فیمیل کی ہے اور اٹھتیس فیصد بلکہ سوری چیلیس فیصد میل کی ہے تو اس میں کافی حد تک یہ لاسٹ پانچے سال میں پھوب اس میں امپرویمنٹ ہوئی ہے تو انشاءاللہ ہماری لیٹریسی ریٹ ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور یہ تعلیم دار انشاءاللہ جو دوبارہ فعال ہوں گے تو یہ انشاءاللہ چند سالوں میں یہ جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ ہماری ایڈیوکیشن سیکٹر پلان میں ہم اس پر برپور کوشش کریں گے ہماری جو ایڈیوکیشن ریشو ہے ابھی ہمارے تقریباً پچاس فیصد بچے جو ہیں نا وہ آٹ آف سکول ہیں سکول سے بائر ہیں اس سال ہم نے ناڈ میں ڈرائو چلایا ہے اور پہلے فیز میں جو کہ آٹھ اپریل سے تیس مائی تک تھا اس میں ہم نے ایک لاکھ اٹھتر ہزار بچوں کو سکولوں میں داخل کر آئے ہیں جس میں ایک لاکھ چپیس ہزار بچے سرکاری سکولوں میں داخل ہوئے ہیں اور یہ تقریباً باقی جو ہیں یہ سرکاری پرائیویٹ اور دینی مدارس میں داخل ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ باقی جو بچے ہیں یہ سیکنڈ فیز جو ابھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ پندرہ آکستے تو یہ انشاءاللہ اس میں جو باقی جو بچے ہیں وہ ہم داخل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری طوق ہے کہ وہ داخل ہوں گے یہ وہ بچے ہیں جو کہ پانچ سال یا چار سال کے ہیں جو کہ سکول میں داخل ہونے کے قابل ہیں ہماری جو میں بار بار یہ ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم نے پانچ سال کے لئے برپور پلاننگ کی ہوئے ہیں ایڈوکیسن سیکٹر پلان پانچ سال کا پاندرہ سے بیس دوہزار پاندرہ بیس اس میں ہم نے ان ساری چیزوں کو کلکلیٹ کیا ہوا ہے پرائمری لیول پہ ہمارے ایک بچے پہ بارہ سو روپے خرچہ ہوتا ہے منتلی تو یہ بارہ میزرم قریباً پانچی آزار بنتے ہیں اسی طرح تائیس سو روپے میٹرک جو بچے ہیں اس پہ منتلی اس کا مہانہ اس پہ خرچہ ہوتا ہے اسی طرح ہائی اور ہائی سیکنڈی میں چونکہ تعداد پر کم ہوتا چلا جاتا ہے اس پہ ہمارے پانچ آزار سے چہ آزار تک ماہانہ اس پہ خرچہ آتا ہے تو یہ کلکولیشن ہماری بلکل ٹک ٹاک ہم نے اپنی کی ہوئے ہے تو باقی لوگ اگر اندازیں لگاتے ہیں تو اس کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے انہوں نے یہ سٹیٹس ٹک دیا ہوا ہے ٹکر، ٹکر نک쳐 ٹکھ کوڝ testament موسیقی